بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ خیریت سے ہوں گے جہاں رہے خوش رہے آباد رہے تو جناب آج بن رہی تو اس کی کونٹیٹی کچھ ہوں ہے یہ ہاف کے جی کے قریب میرے پاس بندی تھی جو میں نے پہلے سے تل لیے دو دنیاں تھے تل لیے میں نے اور دو ٹیبس پون کے قریب جنجر گالک کا پیس تھا اور یہ چار سے پانچ ہدار ٹیماتر ہیں جن کی سیڈ میں نے کہا چونکہ ہوں چار سے پانچ ہدار ہری مرچے ہیں کچھ کٹ کی ہے کچھ سابت جائیں گے اور پہل دینا ہے ایک ٹیبس پون یہاں پر دنیا ہے اور ایک ٹیبس پون گرم سالہ ہافٹی سپون بھونہ ہوا زیرہ ہے نمک حضب ضرورت اور لال مچ حضب ضرورت ہافٹی سپون یہاں پر حلدی ہے اور ہافٹی سپون یہاں پر یہ جائفت جویتی ہے یہ سٹرونگ ہوتی ہے تھوڑی سی ڈالنے یہ کھٹائی ہے اور یہ لیمن کے جوس کا جوس ہے اور یہ یہاں پر دو عدد اس میں الو خارے ہیں تین سے چار عدد یہاں پر املی ہے تو ان کو میں نے یہاں پر تھوڑ بگو کے رکھ دیا پانی میں تو یہ بعد میں اٹ کریں گے آپ کے سامنے ہی تو جو میں نے بندی تلی تھی تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی چلوں تو یہ میں نے پین رکھا ہوا ہے تو ابھی آپ کے سامنے بن رہی ہے بندی تو جناب یہ میں نے بندی لی تھی اس کو پہلے سے میں نے دو لیا تھا اچھی طریقے سے خوش کر لیا تھا پھر میں نے کٹ کر کے تو یہاں بون لیا تھا اور یہ انین بھی پہلے سے میں نے کٹ کر کے اور اس کو تل لیا ہے تو یہاں پر جو ان کے یہ جو لیس ہوتی ہے تھوڑی سیر بندی میں تو اس کو پہلے سے میں نے اویڈ ڈال کے تین سے چار ٹیبل سپون تو اس کو اچھی طریقے سے میں تل لوں گی تاکہ اس کے جو یہ لیس ہے تو یہ ختم جائے تو پھر آرام سے ایزلی بن جاتی تو یہ وہ کیوبز ہیں جو میں آپ کو دکھا چکی تھی تو یہ تھوڑا سا میں نے بھی فریز سے نکالے ہوئے تو آپ کے بس فریش ہوں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہو یہ بھی فریش ہیں بس فریز کی ہوئے تو یہاں پر انین بھی پڑے ہوئے یہ میں نے یہاں پر آئل ایڈ کر دیا تقریباً دو ٹیبل سپون کے کری مسٹرڈ آئلے تو یہاں پر یہ میں بیجن جو گالے کا پیسٹ ایڈ کروں گی سب سے پہلے اور اس کے ساتھ ہی پھر بندیاں اور ساتھ میں انین وغیرہ ایڈ کروں گی لیکن وہ پہلے سے تل چونکہ انتہالی ہاتھ اس کو تھوڑا سا مونوں گی جو اس کی سمیل تھوڑی سی یہ سوتے ہو جائے تو پھر اس کے بعد ساتھ میں وہ ایڈ کر دوں گی تو یہ دیکھیں جناب آپ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر میں ٹیماتر ایڈ کر دوں گی اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی کہ ہمارا مسالہ نہ جلے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ٹیماتر ایڈ کر دیے اور ساتھ میں ابھی پانی ایڈ کر دیتی ہوں اور اس کو اچھی طریقے سے ہم چلاتے جائیں گے اور یہ تھوڑا سا اچھی طریقے سے تھوڑا سا پیسٹ بن جائے گا ٹیماتر کا تو پھر ہم جو بندی وغیرہ تو وہ ایڈ کر دیتے ہیں تو جناب بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے آپ پی کھائیں انجوائے کریں گرم مسالہ میں نے ایڈ کر دیا اور یہ جو مسالہ میں نے آپ کو بتایا یہ وہ دینیا پاورڈر تھا اور ساتھ میں زیرہ کا پاورڈر تھا یہ رڈ میچیں حلدی اور کھٹائی جائفل جاواتری سب جائفل جاواتری ڈالی گے تو بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے بہت ہی زبردست ذائقل لیکن تھوڑا سٹرونگ ہوتی ہے تو تھوڑا کم ڈالی گے تو یہاں پر چلیے یہ آلوہارا اور ایملی تو یہ بھی میں نے ایڈ کر دی کیونکہ اس میں تھوڑا پانی ہوتا ہے اچھی سی وزدار سی ہو جائے اور کھٹی مٹھی سبردست قسم کی بندی بنے گی مسالہ دار تو یہ دیکھیں کیونکہ یہ ہاف کو کھو چکے ہیں آلریڈی ہی تو اس کو بھمیٹ کر دیں گے بس جسٹ ہم دم لگائیں گے تو یہ دونوں چیزیں میں نے ایک ساتھی اٹ کر دی یعنی انین اور بندی تو ان کو اچھی طریقے سے تھوڑا سا مکس کریں گے اور پھر اس پر ہری مرچے اٹ کریں گے کیونکہ مرچے ہم تھوڑا کم کھاتے ہیں میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں مرچے میں ضرور دکھاتی ہوں لیکن وہ بھی ہاتھی کی دانتوں کی طرح ہیں بھئی کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں تو آپ اپنی کونٹیٹی اور اپنی حسبے ضرور جیسے آپ کھاتے ہو ویسے ڈالیے گا چاہے کچھ لوگ تیز کھاتے ہیں تو کچھ کم کھاتے ہیں تو یہ چلی گی اس میں لیمن جوس تو اس کو تھوڑا سا یہاں پر مکس کروں گی اور پھر اس کے بعد یہاں پر ہری مرچے ایٹ کروں گی تو یہ دیکھیں کچھ ثابت چلی گی اور جو کٹی بھی تھی نا تو وہ میں نے تھوڑی سے گانیشنگ کے لیے رکھی ہے کیونکہ ہمارے بچے تو خیر بینڈی نہیں کھاتے تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں چھک لیتے ہیں بس کھاتے نہیں ہیں بینڈی تو یہاں ہو گئی ہمارے بینڈی کیونکہ ساتھ سے آٹھ منٹ صرف میں نے اس کو دم لگایا تھا یہاں ڈیش آؤٹ کر دی اور یہاں پر میں نے ٹوماٹر آنینز اور ہری مرچوں سے گانیشنگ کیے ساتھ میں پودین سے بہت زبرتس اور یمی لگ رہی ہے تو جناب جائیں بنائیں اور انجوائی کریں اگر آپ کو میری آج کی ریسی پی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر میرے چینل پہ نہیں ہوں تو سسکرائب کیجئے گا تینکیو